السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سنہری الفاظ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عدات بدل سکتے ہو اور تمہاری عدات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی ان لوگوں کے لئے کام یاب بنو جو تم میں نقام دیکھنا چاہتے ہیں تم مصیبت اور ضرورت کے وقت عبادت کرتے ہو کاش مسررت اور فراغت کے لمحات میں بھی سربہ سجود ہوتے اصل ذہانت اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم زندگی دنیا اور اپنے آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں وہ شخص تعریف کا مستحقہ ہے جو علم کی طاقت کے ساتھ شدت غضب کو زائل کر سکے حیرس کو اپنے دل میں جگہ نہ دو کہ تمہاری طاقت دوسروں سے زیادہ نہیں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر لگے گی یعنی سبر سے کام لیا کرو دناؤں کی زبان میں خدا کی طاقت ہوتی ہے اکل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے بچے کے لیے اس سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہے بے شک بچے کی عمر کیتنی ہی ہو اور زیادہ قسمیں کھانے والا زیادہ جھوٹ بولتا ہے کوشش کرو کہ گفتگو کی ابتدا تمہاری طرف سے نہ ہوا کرے اور تمہارا کلام جواب بنا کرے حقیقی بڑا تو وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹی کو پہچانتا ہو اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو کسی جاہل یا کم اکل شخص کو سمجھاتے وقت نہ یہ خیال مت کرو کہ تم اس سے کیا کہہ رہے ہو بلکہ یہ دیکھو وہ اس کا کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے اپنی زندگی کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اپنی ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایمان کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے اور زبان کی حفاظت نہ کرنے سے عزیز و اقارب چھوٹ جانے کا خدشہ ہے انسان اگر زبان کی استعمال کی بجائے دماغ کا زیادہ استعمال کرے نہ تو بہت سارے مسائل اور مشکلات سے بچ سکتا ہے قدرت نے انسان کو اگر اچھی اکل اور شکل عطا کی ہے تو انسان کو اس کے اندر رہنا چاہیے اگر وہ اس دائرے سے باہر نکلے گا تو ہر محفل اور سوسائٹی سے باہر نکل جائے گا بے عزت انسان کی زندگی گندگی کے اس ڈیر کے منند ہے جہاں پر صرف جانوار ہی کچھ تلاش کرتے دکھائی دیتے ہیں جب کسی انسان کا ایمان عباد ہو جائے تو پھر شیطان کا جہان سنسان ہو جاتا ہے حق تلفی نا انصافی ایسے ہی قابل نفرت اوامل ہے جسے کسی مسلمان کے نزدیک حرام گوشت کا لکمہ کہتے ہیں یہ بات ذرہ ذہن میں رکھئے گا زیادہ اکل مند بننے سے اکل زائل ہو جاتی ہے اکل مند بننا چھوڑ دو بہت کچھ سیکھ پاؤ گے سچائی انسانیت کا حسن ہے جھوٹ دم گھٹنے بالا دھوہ ہے ایک سعادت تھی جہاد مگر اس کو جرم قرار دیا گیا جہاد ایک عبادت تھی مگر اس کو فساد قرار دیا گیا ایک ضرورت تھی جہاد مگر اس کو بیکار کیا گیا جہاد نسرت کا دروازہ تھا جسے ہم نے خود بند کر دیا رحمت کی بارشتی جہاد مگر چھتریاں تان لی گئی جہاد شہادت کی راہ تھی جو بند کر دی گئی جہاد عظمت کا نشان تھا جسے مٹا دیا گیا اور یہ ہرگز نہ بھولے گا کہ افضل اور اکبر جہاد نفس سے جنگ ہے ندان لوگ دل کا چین لٹا دیتے ہیں دولت کے لیے جبکہ دانشمند لوگ دولت لٹا دیتے ہیں دل کے چین کے لیے یاد رکھو جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے نہ انہیں سننے کی تکلیف نہ دو جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ زندگی کیا ہے تو وہ بہت کم بچ جاتی ہے جو شخص نصیحت مان لے وہ بعض اوقات نصیحت کرنے والے سے بڑا ہوتا ہے آسمان پر نظر ضرور رکھو پر یہ نہ بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں